عمران خان کو جیل سے نکال کر اختدار تک جانے کا راستہ دینا خطرناک ثابت ہوگا عمران خان دوبارہ وزیر آزم بنے تو لوگ ہٹلر، میسولینی اور سٹالن کو بھول جائیں گے ہٹلر کی طرح تاہیات حکمران ہوں گے محمد بلال غوری کا ہنگامہ خیز قالم سیاست پر گہری نظر رکھنے والے بیشتر دانشور جنہیں میدان صحافت میں مستحد کی حیثیت حاصل ہے ان کا اسرار ہے کہ وطن عزیز کو بند گلی سے نکالنے کے لیے بانی تحریک انصاف کو اڈیالا جیل سے نکال کر ایوان اختدار تک جانے کا راستہ فراہم کرنا ہوگا تاکہ وہ وزیر آزم بننے کے بعد خود اپنی قبر کھو دیں اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے کولم نگار محمد بلال غوری اس تجویز سے تفاق نہیں کرتے انہوں نے اپنے تازہ کولم میں اس تجویز پر چند مثالیں پیش کرتے ہوئے لکھا کہ شاید دانشوران قوم ابراہم لنکن کے اس کول سے متاثر ہیں کہ مسائب و آلام کو تو کم و بیش تمام مت جھیل سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی شخص کا کردار جانچنا چاہتے ہیں اسے بے نکاب کرنا چاہتے ہیں تو اقتدار اور اختیار اس کے سپرت کر دیں کڑوا گھونڈ سمجھ کر اس تجویز کو حلق سے نیچے اتارنے کے حق میں دیے جا رہے ہیں علمی و فکری دلائل کو ایک سادہ سے جملے میں سمیٹھنے کی کوشش کی جائے تو پنجابی فلم کا مقالمہ مستعر لینا پڑے گا کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ محولہ بالہ تجویز اور اس کے حق میں دیے جا رہے دلائل کو بہ آسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کی مختصر سیاسی تاریخ سے کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ماضی قریب میں شاید دوہزار بائیس تک مسلم لی نون ایک مقبول ترین سیاسی جماعت تھی مضاحمت کا بیانیہ سر چڑھ کر بولا تھا ووٹ کو عزت دوہ کا نعرہ گونج رہا تھا سوینین بالا دستی کے خواب ہاتھوں ہاتھ بک رہے تھے لیکن پیڈی ایم کی چھتری تلے سولہ ماہ کے اختدار اور اب اس لولی لنگڑی حکومت نے صورتحال یک سر تبدیل کر دی ہے کولم نگاہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ تجویز غیر حقیقت پسندانہ محسوس ہوتی ہے بس ادہترام ارز کروں گا کہ عمومی واقعات کے تحت مرتب کیے گئے اصولوں کا اطلاق مخصوص حالات میں مخصوص شخصیات پر نہیں کیا جا سکتا آپ نیوٹرل کی اس طلاح کو ہی دیکھ لیں کیا کوئی سیاستدان ایک وقت میں یہ فتوہ دینے کے بعد کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے غیر جانبداریت کے حق میں بات کر سکتا ہے شاید اس بات سے کسی کو اختلاف نہ ہو کہ جب اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوئی تو پی ڈی ایم کی مقبولیت کم ترین سطح پر تھی کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ انتخابات میں امیدوار نہیں ملیں گے یہ عوام میں جائیں گے تو لوگ گندے انڈے اور ٹیمارٹر پھیکیں گے لیکن کیا ہوا چند ہفتوں میں ریجیم چینج کا ایسا بیانیاں بنایا گیا ہم کوئی غلام ہے کا وہ جادوی مزدہ جہاں فضا سنایا گیا کہ انقلاب کے خواب پھر سے آنکھوں میں رچ بس گئے محمد بلال غوری کولم میں امران خان کو فاشسٹ ذہنیت کا مالے قرار دیتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ سر تسلیم خم میں مانتا ہوں کہ خون کے دھبے خون سے نہیں دھوئے جاتے سیاسی جماعتوں کو حرف غلط کی مانند نہیں مٹایا جا سکتا یہ فطری نظام کے تحت بکھرتی ہیں انہیں توڑنے کی کوشش کی جائے تو مزید مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہیں میں جانتا ہوں کہ اقتدار ملنے پر بڑے سور مہاہیروں سے زیرو ہو جاتے ہیں مقبولیت مٹھی میں بند ریت کی مانند پھسل جایا کرتی ہے لیکن یہ باتیں سیاسی کلٹ بنا کر مسلط ہو جانے والے فاشسٹ حکمرانوں پر لاغو نہیں ہوتی ہٹلر کی طرح بطینیت نابغے جو مقبولیت کی لہر پر سوار ہو کر آتے ہیں ان کے اپنے قائدے اور خانون ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی پابندیوں اصولوں اور ذابطوں کو نہیں مانتے آپ مروجہ قواعد کے تحت ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے سے موجودہ اصولوں کے تحت چلتے ہوئے انہیں شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ چال چلنے کے بجائے کھیل کے اصول بدل دیتے ہیں شاید شکاگو میں کھیلی جانے والی مرڈ ریسلنگ کا بھی کوئی قائدہ اور قانون ہوتا ہو مگر ان کے ہاں ایک ہی اصول کار فرما ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے اصول بدل دو تکلف برطرف کولم نگان نے مثال پیش کرتے ہوئے لکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں جب تحریک انصاف کو حکومت میں لائے گیا تو تب بھی یہی دلیل تھی کہ ایک بار حکومت ان کے حوالے کرنی پڑے گی تاکہ طفلان انقلاب کے خارش ختم ہو سکے لیکن یہ لا علاج قسم کی دائمی خارش ہے موقع ملنے پر ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے تلخ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پہلے دور حکومت میں ہم نے جس طرح کی فضائیت دیکھی ہے اس میں جمہوریت کی ملمہ کاری تھی پالیمانی نظام کی پرداداری تھی کسی حد تک لحاظ مروت اقدار اور روایات کی زنجیر حل تھی مگر اب برسر اختدار آنے کی صورت میں ایسا انقلاب آئے گا کہ لوگ ہٹلر میسولینی اور سٹالنگ کو بھول جائیں گے طالبان نے پہلی بار قابل فتح کرنے کے بعد ظلم و جبر کی جو تاریخ رقم کی تھی اس کی چمک دمک مان پڑ جائے گی ڈپٹی سپیکر کے ذریعہ دم اعتماد کی قرار داد ووٹنگ کروائے بغیر جس طرح مسترد کی گئی تھی وہ تو نظام کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت تھی اب تو موقع ملنے پر نظام ہی بدل دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا ہٹلر نے جرمن چانسلر بننے کے بعد کیا کیا تھا انقلابی ایجندے کی تکمیل کی راہ میں جرمن پارلیمنٹ رکس ٹیک سب سے بڑی رکاورت تھی اسے غیر محصر کرنے کے لیے انیبلنگ ایکٹ منظور کروایا گیا دقت یہ تھی کہ نازی پارٹی کے پاس اس آئینی ترمیم کے لیے حیوان میں مطلوبہ دو تہائی اکثریت نہیں تھی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملانے کے باوجود ہٹلر کے پاس تین سو چالیس ووٹ تھے جبکہ آئینی ترمیم کے لیے چار سو متیس ووٹ درکار تھے ہٹلر کے وفادار ساتھی ہرمن گورنگ جو جرمن پارلیمنٹ کے سپیکر تھے انہوں نے رولنگ دے دی کہ کمینس پارٹی کے اکاسی ارکان پارلیمنٹ مولک دشمن اور غددار ہیں لہٰذا ووٹنگ کے دوران انہیں شمار کرنے کی ضرورت نہیں رات و رات کریک ڈاؤن کر کے ان ارکان پارلیمنٹ کو غائب کر دیا گیا کیتھلک مذہبی جماعت کاس اتحاد کر کے مطلوب اکثریت حاصل کی گئی اور پھر جس طرح چوراہوں میں عدالتیں لگا کرتی تھیں سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگایا جاتا تھا یہ سب تاریخ کا حصہ ہے محمد بلال غوری نے کولم کے آخر میں اس اندیشے کو زمینی حقائق پر مبنی خدشات قرار دیتے ہوئے لکھا کہ بعض اصحاب کہتے ہیں اگر یہ تاریخ رات شروع ہو بھی گئی تو کبھی نہ کبھی تو سہر ہوگی میرا خیال ہے اس باربانی تحریک انصاف حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ رات بہت طویل ہوگی وہ ہٹلر کی طرح تاہیات حکمران ہوں گے